خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے احمدی کہتے ہیں احمدی نہ لکھا کریں قادیانی لکھا کریں اس کا مطلب تو انہیں خود سے گھاڑ لیا تو کسی اتک درست وہ کہتے ہیں نا آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کیا نا اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں قادیانیوں کو دعوت اسلح قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے خاتم کہتے ہیں مہر کو ہمارے نزدیک سیل آف پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خات لکھا اس کے بعد اس پر سیل لگا دی کیا مطلب اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آسکتا وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مور سے آئے گا اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے یہ اس کو سپورٹیو کون سی آیت اور حدیث ہیں آیتیں تو کوئی نہیں ہیں حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہیں کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک امارت کسی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے جتنے لوگ گزرتے ہیں اس امارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائنا تو یہ امارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہو اور جب ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے تو غلام آمد قادیانی دجال کس طرح دعوی نبوت کر سکتا ہے جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے اور مجھے بتائیں اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امتی نبی کا دعویٰ کر رہے تو اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حق دار تھا تو مولا علی تھے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام حضرت علی کو سال لے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے تو نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اس لیے پہ میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے حالانکہ ان کی نسبت حرون اور موسیٰ والی ہے قرآن میں یہ جو دو نسبتیں آئی ہیں دونوں پیغمبر تھے حضرت موسیٰ کے لیے سپورٹی پیغمبر کون تھے حارون علیہ السلام ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو نبی الاسلام کے لیے سپورٹ کے طور پر مولا علی تھے اسی نسبت میں تو پیغمبر بھی ہوتے اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی اور رضو نے ساتھ کہہ دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو سرکار اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا امتی نبی بھی نہیں ہے تو غلام آمد کا دیانی دجال تو شہی کوئی نہیں یہ جو مولا علی کی شان میں حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور امام بخاری امام مسلم نے حضرت علی کی شان میں پہلی حدیث ہی یہی لی ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے نہ کہ اس پلانٹ ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں نمبر وان حدیث کون سی ہے تو یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں وہ منکن تو مولا بعد والی چیز ہے یہ اصل ہے سب سے بڑی حدیث یہ والی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق یہ بھی بعد میں ہے پہلے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے نا تو یہی ہے کہ جس طرح حارون اور موسیٰ تھے اس طرح میرے لیے مولا علی ہے مگر کوئی نبی نہیں تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلامت قادیانی دجال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں قرآن و سنت کی جو محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں ان دلائل سے تمام گمرافرقوں کا رات دور آ رہا ہے اس حدیث سے صرف ناصبیت کا رد نہیں ہو رہا قادیانیت کا بھی رات دور ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ناصبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے آپ یہ ساری حدیثیں ان کے اوپر پیش کریں نا انکار کرنا شروع کر دیں گے قرآن میں تو ان کے لیے ویسے ہی کوئی جڑ موجود نہیں ہے جو قرآن کا جس طریقے سے وہ کیونکہ قرآن کا اس لیو بلکل واضح ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے نا وہ بشارت دیتا ہے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں تو ان سے پوچھیں قرآن میں تو ہمیشہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں بعد کا ذکر پورا قرآن خالی ہے اسے اور پھر وہ جو آیت ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمْ مِرِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ بلکل واضح ہے محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نسل میں کوئی اب آپ کی جو حقیقت بگوٹن سن جو ہے نا آپ کا وہ کوئی مرد کے لیول تک نہیں پہنچے گا بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر تقاضہ تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی پیغمبر بنتا تو اللہ نے کیا فرمایا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا کیوں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین چونکہ وہ رسول اور خاتم النبیین ہیں اس کا تقاضہ یہ ہے اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا یہ بخاری میں موجود ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا وہ حضرت ماریہ کی ابتیا سے پیدا ہوئے بچپن ہی میں فوت ہو گئے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چل گیا کہ نبوت جاری ہے ہم کہتے ہیں آگے بھی پڑھو آگے لکھا ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں اس وجہ سے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے یعنی حضور کے بچوں کا بچپن میں فوت ہو جانا ورنہ اگر یہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر ہے امتی پیغمبر تو امتی پیغمبر مولا علی کیوں نہیں کتنی بڑی پھکی ہے اگر امتی نبی بھی ماننا ہے تو پھر وہاں سے شروع کرونا جہاں بڑے لوگ آویلیبل ہیں بحاری میں ابودود میں حدیث ہے اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں نبی الاسلام کیا فرما رہے ہیں یہ دیس بحاری میں بھی ہے ابودود میں بھی کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور میرے دو بیٹے کون حسن اور حسین کیا نسبت ہے حسن و حسین اگر امتی نبی نہیں تو حلامت قادیانی دجال کہاں سے آ گیا کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوئے فرقہ میں اس پوائنٹ اپنے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں سے نکلا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے ہنفی دیوبندی اور ہنفی بریلوی بائیوں میں سے نکلا ہوئے کیونکہ قادیانی بغیر رفول ایدین کے نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ کوئی بھی کتاب و سنت کے منشبے آئے نا تو اس نے کہتا ہے تو آنکریب قادیانی ہو جائیں گا جڑا بخاری مسلمی رفول ایدین پڑھ کے رفول ایدین شروع کرے وہ قادیانی ہو جائے گا تو جڑا شروع تو قادیانی آلے طریقے تا نماز پڑھ رہا وہ قادیانی نہیں ہوئے گا جی قادیانی ہو کہ جائیں عبادت گاہ میں ہنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں یار یہ کتنی بڑی بات تھی اہل اے دی سے پچھلے سو سال میں یہ بات نہیں ہنفیوں کو بتا سکے کہ وہ ہمیشہ اہل اے دیز کی گھالی کھاتے تھے کہ تو انہوں وابیوں ہیں نا قادیانی ہو جائیں گا اہل اے دیز اپنی امام کو یہ ہی نہیں بتا سکے کہ ہنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں قادیانی انہیں نے اگر دین دا کے کام کرنا سی حدوی نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی کنجائش رہ جاتی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جی اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یہ جیسا کہ بخاری مصرمی حدیث ہے علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو بتا دیا قرآن میں موجود ہے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوجھ رہا ہوتا اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے فقی اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوجھ رہا ہوتا یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا تیسی کے تحتیل میں نے کہا تھا نا یرا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہوں مسلمان کہہ دوں گا لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا جیسا کہ قرآن میں آئے کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوجھ رہا ہوتا یہ ہو نہیں نہ سکتا اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلامت قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا وہ شخص ہے وہ واقعی دجال ہے کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں احادیث میں فقہاں کی کتابوں میں رہا ہے لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بھاچ گئے علی بھائی میں دبائی میں پودوں کو پانی لگانے کا کہاں کرتا ہوں یہاں جو پانی آتا ہے وہ باتھروم میں استعمال شدہ ہوتا ہے اور میرے یونی فارم تو آپ یونی فارم آپ کو علاقی رکھنا پڑے گا میرے بھائی اس کا آپ کوئی اور علاج نہیں ہے اگر تو وہ ٹریٹمنٹ کے بعد آ رہا ہے پروپر وہ تو اقلاع دی اور اگر وہ ڈریکٹلی آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہے تو وہ آپ کو اپنے کپڑے لادہ رکھنے ہوں گے کیا ہر پاکستانی پر جہاد فرض ہے جہاد پہ تمہیں بہلے بھول چکے آم نا نگال کر یہ ہوئے تھے جہاد دی جہاد اور قتال اے ہو رہے جو